نمازکار میں مریش سوابت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج اپن ورلڈ جوگرافی سے جو ڈیفرنٹ لیک ہے جس سے کی پرشن پوچھے گئے ہیں اسی کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ایک ایک لیک کو جو میں ڈسکس کر رہا ہوں گا دھیان سے دیکھے گا کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے اگزام میں پریویس یئر میں پوچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہے تو آج صرف لیک کی بات کریں گے یعنی کی جھیل کی بات کریں گے بکٹوریا جھیل کہاں پہ اوستیت ہے دیکھے کافی فیمس جھیل ہے کیونکہ اس سے ہی نین لڈی نکلتی ہے اور نین لڈی کہاں پہ باتی ہے یہ آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ یہ آپ کے افریقہ میں باتی ہے ٹھیک ہے تو بکٹوریا جھیل سے ہی نکلتی ہے اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بکٹوریا جھیل ہے کہاں پہ ایک چولی میں یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا افریقہ ہے تو یہاں پہ بکٹوریا جھیل ہے یہاں سے اس طرح سے آگے سودان ہوتے ہوئے یہ مصر کی اور بہتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کہاں پہ بہت رہی ہے اتردیسہ میں بہتی ہے بکٹوریا جھیل سے ہوتے ہوئے اب یہ جو بکٹوریا جھیل ہے وہ کہاں پہ ہے یہی پہ پوچھا گیا ہے تو دیکھیں یہ تنجانیا یوگانڈا اور کینیا کے جو بورڈر ہے اس پہ ہے بکٹوریا نام سے ہی پڑا چلا ہے بکٹری یعنی کہ بکٹری کب ہوگی جب دو تین لڑے گے تو یعنی کہ دو تین جو دیس ہے اس کی سیما پہ یہ بکٹوریا جھیل ہے اس طرح سے یعنی کہ کس کے کس کے بیچ یوگانڈا کینیا تنجانیا ٹھیک ہے تنج ہو کے آدمی لڑائی بڑا گیرہ کرتے رہتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو اگر ہم میپ کے ثروت دیکھنے کی کوشیز کریں تو آپ کو بیٹر سمجھ میں آئے گا کہ ایکچول میں یہ بکٹوریا ہے کہاں پہ دیکھے گا یہ آپ کا افریقہ کا مانچیتر ہے یہاں پہ دیکھئے گا کینیا ہے کینیا کا بورڈر یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا تنجانیا نیچے والا پارٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے گا تنجانیا کا بورڈر ہے اور یہاں پہ اسکیل سے کھیچا ہوا ہی ہے یہ بھی اسکیل سے کھیچا ہوا ہے یہ بھی اسکیل سے کھیچا ہوا ہے ٹھیک ہے بٹوارہ ایسا ہی ہوا ہوگا تو یعنی کہ یہ دیکھئے یوگانڈا اب دیکھئے یوگانڈا کے پاس بھی یہ جھیل ہے اور یہ تنجانیا کے پاس بھی یہ والا جھیل ہے اور کینیا کے پاس بھی تھوڑا سا یہ وکٹوریا جھیل ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ بکٹری کبھی ہوگی جب تین چار لوگ لڑے گے تبھی وکٹری ہوتی ہے ایک لوگ لڑے گے کس سے لڑے گے کسی سے نہیں لڑ سکتے ٹھیک ہے تو وکٹری ہوئی نہیں سکتے تو یعنی کہ بکٹوریا کون سے دیش کی سیما بناتی ہے یہ پرس نے پوچھا گیا تھا تو کینیا یوگانڈا اور تنجانیا کے جو دیس ہیں اس سے سیما بناتی ہے بکٹوریا تو آسا کرتے ہیں یہ بھلا کوشن آپ کو جوڑ دست طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اس پہ کہاں پہ کنفیوجن ہوتا ہے کیونکہ ایک بکٹوریا مرورستل بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بکٹوریا جھیل ہے بکٹوریا نام جو آپ کے مہرانی تھی اسی کے نام پہ پڑا ہے اور یہ بکٹوریا مرورستل کہاں پہ ہے یہ آشٹیلیا میں ہے تو تھوڑا سا ڈیفرنسیٹ کر کے یاد رکھے گا ایک بکٹوریا پیلس ہے کہاں پہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کلکتہ میں ہے بکٹوریا جھیل کہاں پہ ہے یہ آپ کے تنجانیا کینیا یوگانڈا کے بورڈر پہ ہے اور بکٹوریا اگر مرورستل کی بات کریں تو یہ کہاں پہ ہے آپ کے آشٹیلیا میں تو بکٹوریا سے ریلیٹڈ تین طرح کے آپ کے پرسن بنتے ہیں ٹھیک ہے تو تینوں یاد رکھئے گا میسی گن جھیل کہاں پہ ہے نام سے ہی پتا چاہ رہا ہے مسین گن جیسا تو مسین گن یعنی بندگ وغیرہ کون جادہ بناتا ہے یعنی جو ہتھیار وغیرہ کون سب سے زیادہ بیچتا ہے یو اے سے بیچتا ہے تو اس طرح سے ہم یاد کریں گے میسی گن جو جھیل ہے وہ کہاں ہے یو اے سے کا ہے اگرہ دیکھ لیتے ہیں آئر جھیل کہاں پہ ہے دیکھئے آئر نام سے ہی پتا چاہ رہا ہے آ تو آ سے آسٹریلیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آئر جھیل کہاں پہ ہے یہ آئر لے کہیں اس کو یا کانٹی ٹھنڈا بولیں اسی کا نام ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کانٹی ٹھنڈا کہاں پہ ہے تو یہ آپ کے آسٹریلیا میں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کے بیشٹ میں ہے آئر جھیل دیکھئے گا ہم اس کو ایک پکچر کے ثورت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آئر جھیل کہاں پہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ پکچر کے ثورت آپ کو زیادہ چیزیں دھیان میں آتی ہیں دیکھئے گا یہ آسٹریلیا کا کیونس لینڈ پردیس ہے جو کی آپ کے یہ پوری بھی بھاگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیو ساؤتھ ویلز ہے ادھر ایڈی لیڈی جہاں پہ میچ بغیرہ ہوتا سیڈنی ادھر ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ آپ کا آئر جھیل کا بیسین ہے بیسین مطلب کیا ہوتا ہے جس سے پانی کلیکٹ ہوتا ہے یہ جو چھتر ہے اس سے پانی کلیکٹ ہو کے یہ ورہا جھیل ہے یہ ورہا دیکھئے گا بلو کا اسی کو کہتے ہیں لیک آئر ٹھیک ہے یعنی کی کاٹی تھنڈا اسی کو کہا جاتا ہے یا آپ کا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ آئر جھیل دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو ایک یہاں پہ جو پکچر ہے وہاں پہ دیکھئے گا یہ جو آپ کے پوری بھی بھاگ ہے آشٹیلیا کے اس سے تھوڑا سا پرچھم آکے یعنی کی میڈ میں ٹھیک ہے میڈ میں یہ بیسین بناتا ہے آئیر کا بیسین اس کے بعد تھوڑا سا نیچے یہ آپ کے آئیر جھیل ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس پر کیا کیا پرسند پوچھے جاتے ہیں میں نے اس کو کیوں لکھا ہے کیونکہ اس میں پرسند اور بھی ایک بنتے ہیں کہ جو آئیر جھیل ہے وہ آشٹیلیا کا سب سے مطلب کی لارجسٹ جھیل ہے ٹھیک ہے پوچھا جائے گا کی سب سے لارجسٹ جھیل کون سا ہے تو آئیر ٹھیک ہے اب اتنا اس طرح سے یہاں رکھیں گے اور اس کے بعد بھی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ دیپیسٹ پوائنٹ کون سا ہے ٹھیک ہے جو آشٹیلیا ہے اس کا دیپیسٹ پوائنٹ کی بات کریں کہ آشٹیلیا جو لینڈ ہے ٹھیک ہے یہ آشٹیلیا آپ کا لینڈ ہے اس کا دیپیسٹ پوائنٹ کون سا ہے تو یہ بھی ہوگا آئر لیک ٹھیک ہے دیکھیں تین چاترہ کے پرسند بن گئے آئر جھیل کہاں پہ ہے آشٹیلیا میں آف اور آشٹیلیا آف اور آئر جھیل deepest point of آشٹیلیا یعنی کہ سب سے نیجتم بندو آشٹیلیا جو بھو بھاگ ہے اس کا نیجتم بندو کہاں پہ ہے آئر لیک میں اور پوچھا جائے کہ جو آشٹیلیا ہے اس کا سب سے بڑا جو جھیل ہے وہ کونسا ہے تو وہ بھی ہے آئر تو یعنی کہ آئر سے آپ کو تین چاترہ کے پرسند بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو دھیان رکھنی ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں بیسو کی سربادھی کھارے جل کی جھیل جو کی بان جھیل ہے ٹھیک ہے بان جھیل ہے تو وہ کہاں پہ ہے یہ پوچھا جاتا ہے دیکھیں بان جھیل جو ہے وہ سب سے زیادہ کھارے پانی والا جھیل ہے پوچھا جاتا ہے کہاں پہ ہے جیسے انڈیا میں چھل کا کہاں پہ ہے یہ پوچھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جیسے وہ بھارت کا سب سے کھارے پانی کی جھیل تھا تو برڈ کی ہم پوچھ لیتے ہیں تو برڈ کی کہاں پہ ہوگا جہاں پہ رگستان بغیرہ ہوتا ہے تو رگستان جیادہ تر کہاں پہ ہوتا ہے یہ آپ کے عرب جو پردیس ہے جو ایسیا کا عرب پردیس ہے ادھر ہی ہوتا ہے تو بان جھیل میں کیونکہ وہاں پہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مروسطن بغیرہ ہوتے ہیں تو لون بغیرہ زیادہ پایا جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ لونیے جھیل ہو جاتے ہیں لونیے پانی ہو جاتے ہیں تو تورکی میں یہ آپ کے بان جھیل ہے اس کو ہم ایک پکچر کے ثورت دیکھ لیتے ہیں جس سے کہ آپ کو کلیر ہو جائے یہاں پہ میں آپ کو بان جھیل دکھانے کی کوشیز کرتا ہوں دیکھئے گا یہ آپ کے سیریا ہے تورکی ہے جس کو ہم ٹرکی کہہ رہے ہیں ایراک ہے ایران ہے تو یہ سبھی کیا ہے یہ مرگ اس تھلی یعنی کہ یہاں پہ گھر میں ریت ملتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ جو جھیل بنتی ہے ترکی کے سر پہ پورب بھاگ میں جہاں پہ اجربیجان ہے جولجیا ہے تو یہ سب سے پورب میں ترکی کے جو بنتا ہے اسی کو وان جھیل کرتے ہیں ٹھیک ہے وان جھیل سب سے ایک زیادہ کھارے پانی کا ہے اب دیکھیں یاد کیسے کریں گے جو ترکی لوگ ہوتے ہیں وہ بند میں جا کے مطلب اپنا کام کرتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے بات کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے انسان ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے زیادہ ڈیپ میں نہیں سمجھائیں گے تو یعنی کہ وان جھیل تھرکی میں ہے اس طرح سے یاد رکھیں گے وان جھیل یعنی کہ بند میں جاتے ہیں تھرکی لوگ اپنا کام کرنے کے لیے تو وان جھیل کہاں پہ ہے تھرکی میں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یاد رکھیں گے بس ہم یاد کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں باقی آپ اپنے طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں دیکھئے جو رسیہ میں دو تین جھیل ہے وہ کافی فیمس ہے وہ بھی پوچھے جاتے ہیں جیسے آپ کے پوچھے جائیں گے انے گا جھیل لڑو گا جھیل اور آپ کے بیکال جھیل کہاں پہ ہے تو یہ تینوں جو مہتپون جھیل ہے وہ کہاں پہ ہے رسیہ میں کیسے یاد رکھیں گے جب کوئی کہتا ہے لڑائی کرتا ہے لڑائی کرنے کے بعد ہی تو رسیہ کا پندرہ جو دیس ہے اس میں بٹوارا ہو گیا تھا لڑائی کرنے کے بعد پندرہ دیس میں بٹوارا ہو گیا تھا تو کوئی انہیں گیا لڑے گا تب ہی تو انہیں گیا انہیں مطلب کہ دوسرے جگہ چلا گیا ایک دیس سے کٹ کے دوسرا دیس بن گیا جب ایک دوسرے کو کال بول رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے کال ہیں تو جب سنجکت راشت کہ میں تیرے لیے کال ہوں تو لڑے گا تو ایک ادھر گیا ایک ادھر بٹ کے چلا گیا ایک ادھر بٹ کے چلا گیا تو اس اسٹوری سے ہم تینوں جھیل کو یاد کر لیں گے کہ انہیں گا جھیل لڑو کا جھیل اور بیکال جھیل سوی کہاں پہ ہے رسیہ میں تو ہو جائے گا اب دیکھئے گا اس میں اور بھی پرشن کیا بنے گے کہ سب سے بڑا یوروپ کا جھیل جیسے آپ کو میں نے بتایا اسٹریجیا کا سب سے بڑا جھیل میں نے ابھی بتایا اسی طریقے سے یوروپ کا سب سے بڑا جھیل کونسا ہوگا لڑو گا ٹھیک ہے جو لڑے گا وہیں تو زیادہ پردیس جیتے گا تو یعنی کہ وہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے جو نہیں لڑے گا تو ویسے ہی اپنا پردیس کھوتا چلا جائے گا پران جوانے میں کیا ہوتا تھا جو لڑتا تھا وہ زیادہ پردیسوں پر کب جا کرے گا تو لڑو گا جو جھیل ہے وہ سب سے بڑا یوروپ کا جھیل ہے یہ ایک پرسن بنتا ہے سیکنڈ کی بات کرے ہالانکہ سیکنڈ پوچھا نہیں جائے گا تو سیکنڈ جو لارجسٹ جھیل ہے وہ ہونے گا ہے ٹھیک ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی اب دیکھئے بیکال جھیل کے بارے میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو یہ جھیل ہے وہ کس طرح کا جھیل ہے تو یہ آپ کے فریس وارٹر جھیل ہے ٹھیک ہے اور وولیوم کی نظر سے دیکھیں ٹھیک ہے یعنی کی آئیتن کی نظر سے دیکھیں تو یہ سب سے بڑا جھیل ہے لیکن اگر اس طرح سے صرف پوچھا جائے کہ بیسو کا سب سے بڑا جھیل تو کیسپین ساغر بولنا ہے ٹھیک ہے ہالانکہ ساغر کہلاتا ہے لیکن ان لینڈ سے ہے ان لینڈ کے بیچ میں ہے یعنی کی چاروں طرف لینڈ ہے تو اس وجہ سے اس کو جھیل بھی کرتے ہیں اگر پوچھا جائے کہ وولیوم کی نظر سے بیسو کا سب سے بڑا جھیل یعنی کی آئیتن کی نظر سے جس میں کی پانی باگرہ سب چیز زیادہ ہو تو وہ ہوگا بیکال جھیل لیکن آپ سے پوچھا کیا جائے گا سب سے بڑا جھیل جو کی کیسپین ساغر ہوگا ٹھیک ہے ساغر اور جھیل میں کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ ساغر ہی کہلاتا ہے لیکن جھیل ایک طرح سے ایک چیز پوچھا جاتا ہے کہ گریٹ بیئر جو جھیل ہے وہ کہاں پہ ہے کناڑا پہ بیئر اس کا کیا ہے کہ راشتی پرسو ہے اس بся سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیکال جھیل کے بارے میں یہ بھی پکا جاتا ہے کہ یہ سب سے گہرا جھیل ہے دیکھئے بیکال جھیل سے کتنا پرسن بنتا ہے سب سے گہرا جھیل کون سا ہے وولیوم کی نظر سے سب سے بڑا جھیل کون سا ہے بیکال جھیل کیسا جھیل ہے پھریس وارٹر یا آپ کے سلائن باٹر ہے یعنی کہ کھارے پانی کا ہے یا فریس وارٹر کو کیا کر سکتے ہیں سودھ باٹر یا جو بھی کرتے ہیں تاجے پانی کا ہاں تاجے پانی کا جھل اور یہ بائکال جھل کہاں پہ ہے اس طرح سے آپ سے کئی پرسن پوچھے جا سکتے ہیں بائکال جھل سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب سب چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی ایک پرسن پوچھا جاتا ہے سمودر تل سے سروادھک نیچا جو اسطل ہے یا تل کہہ سکتے ہیں وہ کون سا ہے وہ مریت ساغر کا کہنے کا مطلب کہ دیکھئے یہ آپ کا مریت ساغر ہے سپوچ یہ آپ کا اسطل ہے اور یہ مریت ساغر ہے تو مریت ساغر کا جو لیئر ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ آپ کا ایکسپوزٹ پارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کھولا ہوا پارٹ ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا کہ سمودر تل سے سب سے نیچلا تل سب سے نیچلا تل بھومی کی بات کرنا نہ کی سب سے نیچلا پوائنٹ اگر سب سے نیچلا پوائنٹ کی بات کریں تو میریانہ گرد ہو جائے گا پیتھیوی پہ سب سے نیچلا اگر پوائنٹ کی بات کی جائے تو وہ میریانہ گرد ہو جائے گا لیکن اگر پوچھا جائے کہ سمودر تل سے سب سے نیچے تل کی بات تل کی مطلب کی جمین کی بات تو وہ مریت ساغر کا ہے ٹھیک ہے دونوں پوائنٹ میں تھوڑا سا انتر ہے کنفیوج ہو جائے گا پوچھا جائے کی پیتھی پہ سب سے نیچلا بندو کون سا ہے تو میریانا گرد ہوگا ٹھیک ہے میریانا ترینچ جسے انگلیز میں بولتے ہیں لیکن اگر پوچھا جائے کہ پیتھیوی تل سے سب سے نیچے تل کون سا تل مطلب کی جو آپ کا ایکسپوزڈ پارٹ آف ارث ٹھیک ہے تو ایکسپوزڈ پارٹ آف ارث کون سا ہو جائے گا یہ آپ کا مریت ساگر ہو جائے ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کنفیوزن ہوتا ہے اس لئے میں نے ایک ایک چیزوں کو وائفر کےٹ کر کے یہاں پہ سمجھایا تو آسا کرتے ہیں چیزیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جھیل سے ریلیٹر جو بھی پرسند بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو آسانی سے یاد کروا دیئے ہیں تو اس لئے طرح سے بنے رہیے چینل کے ساتھ نیکس ویڈیو میں نیکس ڈابڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کلیے دھنے بات